اسلام علیکم جناب ہماری ہل چکی تھی تو یہاں سے میں نے آٹھ منٹ تک کے لیے اس کو پکایا اور بعد میں میں نے اس کا ڈھکن کھولا تو یہ دیکھیں دال ہماری کتنے اچھے طریقے سے گل چکی ہے نیچے بھی نہیں لگی اور پانی بھی اس کا بہت زیدہ خوشک نہیں ہوا یہ دیکھیں کتنے اچھی گل گئی ہے آپ اس میں یک جان ہو گیا کوئی گھٹلیاں بھی نہیں بنی تو تڑکے کے لیے یہ میرے پاس ایک ڈنڈی تھی کڑی لیپس کی ساتھ سفید زیرہ سوکھیلال مرچے اور چوپ گاڑ ل یعنی کہ چوپ لہسون اس کو ہم بنائیں گے آلیف آئل کے اندر تو دال ہماری بہت ہلڈی ہونے والی ہے وہ لوگ بھی کھا سکتے ہیں جو ڈائٹ پر ہوتے ہیں کیونکہ یہ آلیف بہت اچھا ہوتا ہے تو پہلے ہم نے پتوں کو کڑکڑا لیا اس کے بعد میں نے اپنے باقی مسالہ جار ڈال لیا اس کو کرنا ہے براؤن بہت زیادہ جلانا نہیں ہے بس خوشبو اٹنی چاہیے اس کی تو خوشبو کا سارا کمال ہوتا ہے تو یہ ہمارا تڑکا بن گیا اور ہم نے بھگار لگا دیا دال کے اوپر یہاں پر بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی مجھ سے باقی نہیں رہا جا رہا تھا اور میں نے اس کو کھایا آج بہت مزے کی بنی ہے تو یہ دیکھئے اس کو ہم کر لیں گے ساف پلیٹ کے اندر یہ میری فیوریٹ پلیٹ ہے آج کل میرے اس پر دل آیا ہوئے تو گارنش میں نے اس کو کیا تھا صرف اور صرف گرم مسالے کے ساتھ آپ چاہیں تو دھنیا میرچن جو بھی آپ کو پسند آپ ڈال سکتے ہیں روٹی چاوال کے ساتھ برابر مزہ دیتی ہے میں نے اس کو کھایا تھا چمچ کے ساتھ دیسی گھی ڈال کر تو آپ بھی یہ ریسپی بنائیے گا پھر کھا کر مجھے بتائیے گا کہ جھٹ پٹ دال کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ